ہی گواہد بارننگ ویلکم وید گواہدر مساج وارڈ اس لیکچر فور ہیلتھ ایک بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ غصہ جن لوگوں کو نہیں آتا تو یہ بھی ایک صحت کم یعنی بیماری ہونے کی علامت ہے تو جن لوگوں غصہ نہیں آتا ان کے جو آزا ہوتے ہیں بلکل اس طریقے سے دھلک جاتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے آزا میں آزا ٹائٹ نہیں ہو پاتے تو اس غصہ کہتے ہیں کہ آپ کے جوش کا بڑھ جانا اب یہ ہے کہ آپ کا مائنسیٹ اس میں بہتر رہنا چاہیے غصہ بشک آئے مائنسیٹ بہتر رہنا چاہیے آپ کا انوائرمنٹ اس میں بہتر رہنا چاہیے اور غصہ آئے اس غصے کو آپ بڑے ہی مینٹین طریقے سے اس غصے کو آپ انجوائے کریں تاکہ وہ غصہ آپ کے انجوائیمنٹ میں آپ کا غصہ کم ہو تو اندارہ کر لیں کہ غصہ بھرپور آنا اور اس کو آپ صحیح مینوں میں انجوائیمنٹ کر لیں تو ریلی گریٹ تو اس میں بھی اس پاتھ کو سمجھ لیجئے گا یہ ہیلتھ کے پوائنٹ آر غصے غصے کا آنا جو ہے وہ صحیحت کی علامت ہے غصے کا آنا صحیحت کی علامت ہے اس لئے آپ جب اس چیز کو بہت خوبی سمجھیں گے کہ آپ جب اس حالت میں غصہ آپ کو آ رہا ہے یا آیا ہوا ہے تو اس حالت میں آپ کے کیفیت کیسی ہے اس میں آپ اضافی جوش میں تو نہیں آگئے اضافی جوش میں آنا بھی نقصان دے ہیں تو میرے قوادر مساج ورلڈ کی حوالے سے ہم لوگ اس پر کہتے رہتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ مینج نہیں کر پاتے یا جن لوگوں غصہ نہیں آتا وہ مینج نہیں کر پاتے تو ان کے لئے آپ کو پشپ پارٹس ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی تھیرپی خود سے کریں اور اپنے ایکسرسائز کو مینٹین کریں اور پانی کو سکھ سکھ کر کے پیئیں تو بہت ہی اچھا فیل کریں گے بی ویدہ اپنے غصے کو انڈوائی کیجئے موسیقا